بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا مزمان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے ناظرین ٹاپ اسٹوری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار کچھ نئے ٹاپکس پر اور کچھ نئی پروگرس پر جو وطن عزیز میں ہو رہی ہے یا دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کر سکیں اور آپ سب کو یہ بتا سکیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ بھی ہمارا ایک سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی موازنہ نہیں کیا دنیا میں کیونکہ ہم موازنہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے سم ٹائم تو ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں خوا Concept شعبہ ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ compare کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا پورو سی ممالک سری لنکا ہو گیا بھارت ہو گیا جس سے ہم سب سے زیادہ comparison اپنے آپ کو compare کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بھارت کہاں کھڑا ہے یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بھی بخوبی ہر پاکستانی واقف ہے لیکن بارحال آج یہ پروگرام کا آغاز میں اس اعتبار سے کروں گا کہ کل نو دسمبر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے منائے گیا انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے نو دسمبر کو منائے جاتا ہے یعنی کہ انصداد کرپشن انصداد رشوت کرپشن ہر قسم کی ہوتی ہے صرف رشوت ہی نہیں ہوتی اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا بھی ایک طریقے کی کرپشن ہوتی ہے تو اس کا دن دنیا بھر میں منایا گیا اور ہمارے حکومتی عہدداروں کے ہمارے حیالکیز یعنی کہ وزیراعظم اور دیگر لوگوں کے بیانات بھی آپ نے اور ہم نے سنے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک میں کرپشن کا نظام جو ہے وہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے اور کرپشن جو ہے اس کے لیے زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے اور حکومتی اور دیگر دیگر اداروں میں ہم ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی یہ وہ لگے لپٹے اور رٹے رٹائے بہت سارے بیانات ہوتے ہیں جو میڈیا ہاؤسز کے پاس آلیڈی موجود ہوتے ہیں انہیں صرف اسے چلانا ہوتا ہے اسے اور کرپشن لازم و ملزوم اس لیے ہے کہ جن اداروں نے کرپشن کو کے خاتمے کے لیے کرپ زدہ نظام کو دبوشنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ خود یا تو کرپشن کا یا تو پھر حکومتی حکومتی جو ہے پکڑ کا شکار ہو گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا نیپ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے نیپ کا فنکشن اب سے نہیں یہ تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے ہم ایک عرصت دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نیپ کو استعمال کیا گیا صرف اور صرف اپنے سیاسی یا کاروباری مخالفین کو دبانے کے لیے ان کی آواز کو دبانے کے لیے اور قانون کا سر قلم کرنے کے لیے کس طرح سے نیپ کی عدالتوں نے فیصلے دیے کس طرح سے نیپ کے فیصلوں پر سے روگدانی کی گئی اور کس طرح سے نیپ کو آگے بڑھنے سے روکا گیا یہ شفاف ادارہ کس طرح سے غیر شفاف سے غیر شفاف ہوتا چلا گیا اور آج ہمارا ملک جہاں کھڑا ہے میں اور آپ جہاں کھڑے ہیں کہ قانون کی عملداری زیرو پرسنٹ ہو گئی ہے اور یہاں آپ پر کرپشن ہی کیا انسانی حقوق کی کیا اوقات ہے یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں بانحال ابھی آج ہم کرپشن پر ہی موقوف رکھیں گے ہماری آج کی گفتگو کو اور نوڈ آؤٹ اس میں تھوڑا سے ہم کوشش کریں گے کہ معیشت آج کس ڈگر پر چل چل نکلی ہے اس پر بھی وقفے کے بعد بات ہوگی تو پہلے میں بات کروں گا کرپشن پہ کرپشن پہ تو ایک انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس دنیا میں ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی طرف سے ہر سال جو ہے نا دو ہزار اکیس میں آیا اب دو ہزار بائیس میں بھی آئے گا یقینی طور پر ایک کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے جس میں صرف یہ عام رشت ستانی کو کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا بلکہ اس میں وہ تمام عوامل جس کا میں ذکر بھی کیا کہ اپنے اختیارات سے تجاوز ان اداروں کی کارکردگی جن کو جن کو کرپشن روکنی تھی یا جن کو کرپشن پر پکڑ کرنی تھی ان اداروں کی کرپشن ہمارا بحیثیت مجموعی بحیثیت قوم کرپشن کے بارے میں رد عمل اور حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی یا غیر سرپرستی یہ تمام چیزیں یہ تمام عوامل یاشات ہو سکتا ہے کچھ اور نوٹ جو میں بھول رہا ہوں ان تمام کو ملا کر کر کرپشن پرسیپشن انڈیکس بنائی جاتا ہے دنیا بھر کے ممالک کا اور نو ڈاؤٹ دنیا میں ایک سو سبتر اسی نوے دو سو کے قریب ممالک اگر ہیں تو ان میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ایک سو چالیسوہ نمبر ہے اور اگر آپ اس انڈیکس کو دیکھنے کی کوشش کریں نیٹ پر جو اس سال دو ہزار اکیس کی میں بات کرنا ہوں دو ہزار اکیس کا یہ انڈیکس تھا وہ اس میں پاکستان کا ایک سو چالیسوہ نمبر ہے اور اگر تھوڑا سا آپ اسے ٹٹولنی کی کوشش کریں تو آپ کو اس سے کچھ اوپر کچھ نہیں بلکہ میں تو چاہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ اوپر جو ہے کموبیش کوئی پچپن نمبروں کے اوپر آپ کو ملے گا پچیاسی پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ پچیاسی نمبر پر انڈیا بھارت جس کا میں اور آپ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں اسی دور میں لگا دیا گیا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں انڈیا کے مقابلے میں یہ دو ہزار اکیس کی بات کر رہا ہوں دو ہزار بائیس پہ تو ابھی میں آنے والا ہوں تو دو ہزار اکیس میں یہ ریشو تھا حد سے حد کیونکہ اب سی لنکا ہم سے بہت شاید نیچے ہونا چاہیے دو ہزار بائیس کے انڈیکس میں لیکن دو ہزار اکیس کا جو میں انڈیکس دیکھ رہا تھا اس میں سی لنکا ایک سو دو نمبر پر یہ کم اوپیش ہم سے اڑ تیس نمبر آگے چل رہا ہے یعنی کہ وہاں پہ کریپشن پرسیپشن انڈیکس جو دنیا سمجھ رہی ہے وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہیں تو یہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے میں ان کی پرسیپشن انڈیکس کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اب آجائیے اگر دو ہزار بائیس کم دیکھیں تو نو ڈاؤٹ سی لنکا جس انداز سے دیوالی اپن کا شکار ہوا ہے اپنی معیشت کے بائیس اپنی کریپشن میں عروج کے بائیس اپنی اقربہ پروری اور قانون کی عملداری نہ ہونے کے بائیس میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا اور آج وہاں پہ انفلیشن جسے ہم مہنگائی کہتے ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ میرے اور آپ کی سوچ سے کئی گناہ زیادہ اگر کوئی سی لنکانز آپ کے دوست ہوں تو ان سے ذرا معلوم کیجئے گا لیکن لیکن ان تمام کے باوجود بھی آج اگر دیکھا جائے تو دسپلینی لیول پر انسانی حقوق کے لیول پر اور کئی معاملات میں سی لنکا ہم سے کئی گناہ آگیا اور آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہوگی اور نو ڈاؤٹ ہم بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی جانتے بھی ہیں اور جنہوں نے سی لنکا کا سفر کیا ہے وہ تو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ سی لنکا میں سی لنکا میں ایجوکیشن کا ریشو لٹریسی ریشو جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے خود میں اس کا وٹنس ہوم میرا جانا جانا رہا ہے کچھ وہاں پر تو 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 پہاڑوں سے سی لنکا عموماً پہاڑوں کا اور جزیروں کا جو ہے وہ ملک ہے پہاڑوں سے بچے ارلی مارنگ اترتے ہوئے سائیکلوں میں پیدل اپنے اپنے اسکولوں کی طرف اسکولنگ سسٹم کو انہوں نے بہت بہتر کیا ہوا ہے اپنی جو ہے سنالی ان کی کوئی زبان ہے اس سے ہٹ کر انگریزی کا وہاں بے انتہا فروغ ہے یہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو جو آج ہو سکتا ہے کہ اس پرسپشن کرپشن پرسپشن انڈیکشن میں ہم سے نیچے ہو لیکن وہاں کا میار تعلیم تو مجھے میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی اچھی خیالت آ جائے تو ان کو اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بہت جلد اپنی جگہ سنبھال لیں گے اور ایشیا میں پھر سے اپنا وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے کرپشن کے دروازوں کو اپنے لیے پہلے بند کرے اس کے بعد جکنی طور پر جو عوام ہوتی ہے ان کے اوپر بھی ایک واجڈاک کی صورت میں بہت ساری قرغنیں لگائی جا سکتے ہیں لیکن جب عوامی جب ابھی ریاستی امور ہی آہ کوششن مارک ہوں غیر شفافیت کا شکار ہوں ہمارا نظام عدل بھی اس کا آہ اس کا اس کو بھی دیکھنا ہوگا اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے پچھلے آہ چند ماہ میں جو ہے وہ آہ ہماری ہماری ریاستی مشنری نے خاص خاص ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جس میں وہ تمام پچھلے کیسز کو خانون میں ردو بدل کر کے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نظام انصاف کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور اس میں اس کو جو اس میں اس میں اپنے آپ کو آہ بری کر آئیں اس میں آپ اپنے آپ کو آہ جو ہے آہ صاف و شفاف ٹھہرانے کے لیے خانون میں ترمیم کی ہے تو یہ میں اور آپ جانتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ نیپ کے پر کاٹ دے نا تو یہی ہوا پچھلے آہ چند ماہ کے اندر کے خانون میں تبدیلی کر کے ایک بہت بڑے بہت بڑے چنگ کو جو ہے اس میں سے گزار دیا گیا اور جب ہماری فلٹر کی جھلنی اتنی موٹے موٹے آہ دانوں کو بھی نیچے سے اس میں سے گزارتی رہی تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن آج کے دن آہ آہ ہمارے ہاں شفافیت کا اور ٹرانسپیرنسی اس حد تک ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے ہاں کرپشن کا کوئی بڑا مجرم یا ملزم موجود نہیں ہے ہاں چھوٹے موٹے چوروں سے ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں اور روٹی چور بکری چور سائیکل چور ایسے لوگ تو سزا کاٹ رہے ہیں بلکہ کچھ تو بنا کوئی جرم کے سزا کاٹ رہے ہیں لیکن آہ لیکن آہ اشرافیہ جسے ہمارے آہ جانگری سید صاحب بدماشیہ کہتے ہیں وہ دھرلے کے ساتھ اپنے تمام معاملات سے اس چھلنی سے گزر چکے ہیں اور ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور شاید اپنی نئی نسلوں کو آگے آنے والے ریاستی قلمدانوں کے لیے تیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ یہ ہے علمیہ ہم سب کا ہماری قوم کا ہمارا قومی علمیہ کہ جہاں جہاں بھی ہمیں جس جس انداز سے جس جس کے ہاتھ میں بھی عوام کی گردن آئی ہے انہوں نے اپنے انداز میں اسے دبانے کی اور اسے گلہ گھونٹنے کی کوشش کی ہے اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے پس چند دنوں کی ہی بات ہے کہ ایک اور بھی یہاں سے میں مفرور یقین طور پر عدارت نے ہی انہیں مفرور قرار دیا تھا وہ مفرور صاحب جو ہیں شاید چند دنوں میں دوبارہ سے پاکستان تشریف لائیں گے اور ان کو ان کو جو ہے زمانت مل چکی ہے انہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا اور most expected ہے کہ شاید وہ بھی باعزت طور پر کیونکہ قوانین میں تنویم ہو چکی ہے ان کے لیے پورا ماحول بنا دیا گیا ہے اور اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں گے یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ وٹنس مانگتی ہیں یا قانون یا وہ لائنیں جن کی خطوط پر رہ کر انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ اب لائنیں ہی تبدیل ہیں تو فیصلے بھی یقین طور پر وہی ہوں گے جو کہ جنہوں نے قانون میں تبدیل کی ہے کسی کے لیے تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے یہ لامتنائی سلسلہ ہے چلتا رہے گا عوام کہاں کھڑی ہے عوام کو اب آگے کیا کرنا ہوگا کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس ملک کو سنبھالنا ہوگا شاید امید کی کرنے آہستہ آہستہ بجھتی چلی جاری ہیں لیکن نا امیدی بھی اور مایوسی جو ہے اسے کفر کہا جاتا ہے اور میں اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی امیدوں کو جگائے رکھیں روشنی کی طرف دیکھتے رہیں یہ اور نہ صرف دیکھتے رہیں بلکہ اس کی جانب قدم بڑھاتے رہیں تو وی حوپس ہو کہ آگے آنے والے دن بڑے روشن ہوں گے ہم نہ سہی ہم وہ شاید وہ روشن دن نہ دیکھ پائیں اور یہ اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ ضرور نہیں کہ وہ انقلاب یا وہ جو نیا سویرہ ہے وہ آپ کی زندگی میں وارد ہو جائے آپ کے بات صحیح آپ کے بات آنے والی نسلے صحیح لیکن یاد رکھئے گا میرا اور آپ کا نام اگر ہم نے اس روشنی کی جانب قدم بڑھایا ہے تو میرا اور آپ کا نام بھی اس روشنی کے مناروں پر لکھا جائے گا اور یہ 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 کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ بھری پڑی ہے ہماری اسلامی تاریخ بھی اور دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب جب بھی کسی نے اس مشن کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا ہے دنیا نے اس سے ہمیشہ اپنی پلکوں پر بٹھایا ہے اور یقین طور پر اسی بات کے ساتھ پروگرام کے اس حصے کا میں خطام کرتا ہوں پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے اور ان سے معیشت کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آج پاکستان معیشت معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے اور اگر صحیح جگہ پر نہیں ہے تو آگے آنے والے دنوں میں ہم پر کیا مجید مشکلات آ سکتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں وقفے کے بعد موسیقی 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 بات کراؤں گا اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی معیشت آج کہاں کھڑی ہے اور یقینی طور پر جب ملکی معیشت کی بات ہوتی ہے تو سینکڑوں کچھ نہیں سینکڑوں ایسی باتیں آج ہمارے اردگرد گردش کر رہی ہیں کہ آج دیوالیا ہوا یا کل دیوالیا ہوا دیوالیا ایکچولی کیا ہوتا ہے کہاں عام الفاظ میں تو کہا یہ جائے کہ آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں لیکن آپ نے لوگوں کے قرض اتارنے ہوں تو یہ ہے دیوالیا پن کے آپ کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو لیکن آپ کی جیب میں پیسہ بھی نہ ہو عام الفاظ میں ایک عام انسان کو ہم اس طرح سے لیمن کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں لیکن ملکی سطح پر ریاست کی سطح پر اس دیوالیا پن کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور اگر یہ کہیں خدا نہ خاصتہ نافذ ہو جاتا ہے تو اس کے اس کے کو سیکوینسز کیا ہوتے ہیں کسی ریاست پر یا وہاں کی عوام پر اس کے لیے میرے ساتھ سینئر انیلسٹ اور سی او ایف ایم فوڈ جناب محمد تسلیم رضا صاحب میرے ساتھ ہے السلام علیکم سر والیکم السلام علیکم اللہ تسلیم صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور نو ڈاؤڈ آپ نے میرا سوال سنا کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک لیمن کی حیثیت سے ریاست کا دیوالیا پن کس طرح سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اور کیسے سمجھایا جائے کام آدمی کو کہ دیوالیا پن کیا ہوتا ہے بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کے معاملات تو خیر ریاست ہی بتائی گی ہم تو ایک بزنس کمیورٹی کی جانب سے اپنا اپینین ضرور آپ سے شیئر کریں گے جی جی سر آج ہی میں صبح ایک سورہ نمل کی علاوہ کر رہا تھا تو اس میں ایک آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ تھا کہ ہم نے بستی والوں کو نعمتوں سے نوازا پھر انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے انہیں خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا سبحان اللہ تو آپ دیکھئے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے بلکل اللہ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا کی ایک ذرائی ملک تمام نعمتوں سے آرستہ ایک ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ جو ناشکری کی نعمتوں کی ناقدری کی ہر شخص نے اس میں ہم صرف حکومت کو ہی کچھ ورواب نہیں کہیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا ہے بلکل اس ملک کو اس مہج تک لانے میں کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی مطلب ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دھرتی ماں جیسی ہوتی ہے مطلب ماں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا تھا آہا سبحان اللہ کہ ہم نے اس ماں کو نوچ نوچ کے ہر بندے نے اپنا مطلب حصہ لیا اس میں جس کو جہاں موقع ملا جس کو جہاں موقع ملا اس میں بس یہاں شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا جی ملکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے باقی ہر ایک شخص نے اپنے تنہی پوری پوشش کی ہم کہتے ہیں دھرتی ماں ہیں تو ماں کو بیج بیج کے مطلب ایک ایک چپا جو ہے نا وہ ہر ایک نے بیچنا شروع کیا مطلب آج ہمارے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ملک کی یہ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے مقافات حمل ہے میں اس کو اور کچھ نہیں کہوں گا جو ہم نے بھویا ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں چاہوں کہ بڑی کنٹینوٹی میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہو جائے سر انتظامی لیول بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ کہ ہر شخص اپنی اپنے کو جہاں جہاں موقع ملا لیکن ایک انتظام ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یہ ذمہ داریاں تو ریاست کی ہوا کرتی ہیں نا کہ قانون پر عملداری نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ اور لوگوں پر بھی عمل کرائے تو یہ تو کسی بھی ملک کے لیے بڑا بڑا ضروری ہوتا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مطلب معاشرہ جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے پر ظلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا مطلب نائنصافی کے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیروں کے لیے الگ قانون ہو اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہو بلکل صحیح تو مطلب انتظامی نہ اہلیاں وہ تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکل صحیح اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے مطلب کسی بھی بچے سے بھی پوچھیں گے وہ یہی بات کرے گا بلکل صحیح سر مدرمین حیش القوم اگر آپ ہم ہم اپنا بھی جائزہ لے دیکھیں کچھوڑوار صرف ایک طرف کچھوڑ نہیں ہے بلکل ان اداروں کو بھی ہم نے ان چیزوں پہ لگایا ہے آکے بلکل لگایا ہے مطلب جو بھی اگر کوئی صحیح بندہ آئے تو اس کو چلنے دیا جاتا ہے ملکل نہیں تاہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک اچھا بھلا ملک چلنا ہوتا ہے ایک ٹریک کے اوپر مطلب کوئی صحیح آدمی لے کر چلنا ہوتا ہے سارے مل کے اس کو اتار دیتے ہیں نیچے بلکل مطلب ہماری حالت تو وہ ہے کہ ایک مچھلی پکڑنے والا مطلب مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو وہ ایک ٹوکری میں مچھلیاں ڈالنا تھا اور اوپر سے ڈکن بند کر دیتا تھا ٹوکری کا اور جو کیکڑے آتے تھے اس کو وہ ویسے ہی چھوڑ دیتا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا یہ کیکڑوں کو تم بند نہیں کرتے اس نے کہا ان کو بند کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ان میں سے جیسے ہی کوئی اوپر آنے لگتا ہے نیچے والا خود اس کو کیس لیتا ہے کیا بات ہے ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم کوئی صحیح آدمی اگر اوپر آنے لگتا ہے تو ہم اس کو ٹانک پکڑ کے ٹانک پکڑ کے خود ہی نیچے کر دیتے ہیں اس میں ہم سب مجرم ہیں میں کسی کو بھی مطلب اس سے بری و ذمہ نہیں کراتا میری رائی یہ ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں ہم نے صرف زمینیں بنائیں پروپرٹیز میں لگ گئے جو انڈسٹری چلانی تھی جو ذرائی ملک تھا جس پہ کام کرنا تھا وہ سب ہر بندہ اب وہ چاہتا ہے کہ رات کو میں سو ہوں اور صبح جو ہے وہ میں امیر ہو جاؤں آپ یہ دیکھئے کہ بنگلہ دیش میں پچاس لاکھ خواتین گارمنٹس میں مطلب سلائی کڑائی کے کام سے وابستہ ہیں ہمارے ہاں پچاس لاکھ خواتین کو انکم سپورٹ کارڈ کے ذریعے انہیں جو ہے وہ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ ہم رقم دے رہے ہیں تو اگر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ خواتین کو بھی سلائی کڑائی کا کام سکھاؤ تاکہ مشکل حالات میں وہ اپنا گزارہ کر سکیں بلکل اگر ہم لوگوں کو ہنرمند بنانے کے بجائے پوری قوم کو جو ہے نا وہ چندے پہ اور بھیگ پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو انجام ہے اس میں سارے ہی شریک ہیں ہم نے صرف قوم کو مانگنا سکھایا ہے ہم تو وزیر خارجہ بھی وزیر خزانہ بھی اسی کو بہتر سمجھتے ہیں جو باہر سے زیادہ چندہ مانگ کھلائے بلکل آپ جس طرف نظر اٹھائیے آپ کو نظر ہم نے اپنی قوم کو قوم بنانے میں کیا کردار ادا کیا ایک بچہ ہے وہ اگر اسکول نہیں جا سکتا پہلے وہ کوئی فن سیکھ لیتا تھا ہنر سیکھ لیتا تھا ہنرمند بن جاتا تھا بلکل وہ بھی تو ایک تعلیم تھی لیکن ہمارے ہنرمند ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ کو بیلڈر بلائیں آپ کو بڑی ایج کا کوئی بڑے میاں ملے گا جوان اس کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ غائب ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے تو اس کی بجا یہ ہے کہ وہی بچہ اگر وہ کنی کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ چائیڈ لیبر ایکٹ کی خلاف برزی ہے لیکن وہی بچہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اس پہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے معاشرتی ناہمواریاں اتنی بڑھ گئی ہیں اور آپ نے بڑی اہم ترین بات کی کہ ایک زمانہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس خلد جو ہے نا اس کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتے تھے اور جو فنی تعلیم ہے جسے میں اور آپ کہتے ہیں آپ نے ویلڈر کا ذکر کیا نو ڈاؤٹ یہ تو بڑی ناپیسی چیز ہو گئی ہے اب تو ایک عام گھر کے لیے الیٹریشن پلمبرز یا اور اس قسم کے بہت سارے ہاؤس ہولڈ کام کے لیے جو ہمیں بندے چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں جس تعداد میں چاہیے ہیں جس طریق سے آبادی پڑھ رہی ہے جس طرح سے جس طریق سے گھر پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں تو ہماری یہ تعلیم جو فنی تعلیم تھا جس کا شاید ہو سکتا تھا کہ اس کی رغبت یا اس کا شوق جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں سے دیا ان کو مل جاتا اور چاہیے شاید اگر تعلیم میں آگے نہیں تو وہ فنی تعلیم میں آگے پڑھ جاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈیوکیشن کا بہت بڑا لیک رہا ہے سر یہ میں آپ کو اس سے آگے کی تھوڑی سی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو انجنڈنگ کا شعبہ ہے وہاں کا بھی ایسی صحیح کرنے جو ہے وہ انپڑ جو ہے وہ الیکٹریشن آتا ہے وہ ایسی وہاں کا صحیح کر کے جاتا ہے وہاں کا جو جنرنیٹر بھی خراب ہوتا ہے ہمارے انجنڈنگ ڈپارٹمنٹ کا یونیورسٹری کے اندر وہ بھی وہ بندہ آتا ہے جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی وہ آکے وہ جنرنیٹر صحیح کر رہا ہوتا ہے بلکل صحیح ہم صرف لوگوں کو ڈگریان دے رہے ہیں اور ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈگری لے کے نکلے گا تو ریڈ کارپٹ بچھے گا اس کو ویلکم کیا جائے گا ملک اس نہج پر ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کو سرکاری نوکری چاہیے وہ اسی چکر میں لگا ہے کہ اس کی پرموشن ہو جائے یا ملک سے باہر چلے جائے اگلا ایک اور دوسرا اگر کوئی ایم لائف کے اندر یا زندگی کے اندر کوئی گول بنایا ہے تو یا تو یہاں سرکاری نوکری یا تو پھر ملک سے باہر جا کے کمانا ہے ہمارے یہاں جو پروپٹی کا بزنس کر رہے ہیں وہ دو بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ مطلب ساری رات جاگتے ہیں قوم کو مطلب ہم کس طرف ہم نے لگا دیا ان کے بچے تو مغرب میں اٹھیں گے اور ان کے بچے جو ہیں وہ تو رات کو بارہ بجے اٹھیں گے تو ہم ایک ہم نے اپنی قوم کو کبھی قوم بننے نہیں دیا اس میں میں اور آپ اور ہم سب شریک ہو گئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو اس کا نتیجہ بھائی یہ نہیں نکلنا تھا جہاں آج ہم آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ مقافات عمل ہے اور کچھ بھی نہیں بلکل ہر عمل کا ایک رد عمل ہے اور یہ مقافات عمل اسی کی صورت ہے کہ جو ہم نے غلطیاں ہیں جو ہم نے بویا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہوگا تسیم صاحب ایک چیز اور میں ضرور اس موقع پر کیوں کہ آپ بزنس کمیلٹی کو بلونگ سے بلونگ کرتے ہیں اور نو ڈاؤٹ آپ خود بھی ایک کمپنی کے سی او ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جس دیوالی اپن کا میں نے ذکر کیا بزنس کمیلٹی جو ہے وہ کس حد تک اس پر اثر ہوگا کیونکہ آج کئی جگہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز ہوتی ہیں اگر ہم اس پر سٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو دنیا ہم پر ٹرسٹ نہیں کرے گی ہماری لسیز ابھی سے ہی مشکوک ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ چند ماہ کے اندر اگر اس صورتحال کو ابھی سے سنبھالا نہ دیا گیا تو بڑی مشکل صورتحال آنے والی ہے خاص بزنس کمیلٹی کے لیے بزنس کمیلٹی تو دیوالیہ ہو چکی ہے اس کا تو دیوالیہ ویسے ہی نکلا ہوا ہے مطلب ہمارے حالات تو اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمیں مطلب جو کمیلٹی لوگوں کو سرویسیز دے رہی تھی جاپس دے رہی تھی وہ اب مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو نکالیں فارق کریں کب تک وہ یہ بوجھ اٹھا کر گھومیں گے مطلب ہم تو دیوالیہ کب کے ہو چکے ہیں ہم اپنا رونا ہمارا رونا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم کس سے فریاد کریں ان کے اپنے مسئلے ایک گوسرے کی ٹانگیں کھسنے سے انہیں فرصت ملے تو وہ کسی کی کوئی بات سنیں یہ تو وہ کشتی ہے کہ وہ اوپر بیٹھے میں وہ سمجھ رہے ہیں نیچے سوراک ہو رہا ہے پانی نیچے آرہا نیچے والے ڈوبیں گے لیکن یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب کشتی میں پانی بھرتا ہے تو پھر نہ نیچے والا بچتا ہے نہ اوپر والا بچتا ہے تو سب کو مل کر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہماری پہچان ہے اگر مشکل حالات قوموں پہ آتے ہیں مگر وہی مشکل اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد دن نہ آتا ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو تیار ہونا پڑے گا میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایک دفعہ ذرا صحیح سے جھاڑو پھیریں جو ہونا ہے وہ ایک دفعہ ہو جائے تاکہ کوئی سمت متین ہو کسی طرف تو ہم نکلیں سرد تھوڑا سرد کھل کے چاہوں گا جس سمت میں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس جھاڑو پھیرنے کی آپ نے بات کی ہے یقین طور پر حل تو یہی نظر آ رہا ہے ہر طرف نگاہیں جو ہے ایسے ہی کسی جھاڑو پھیرنے والے یا انصاف کرنے والے یا اس کے آگے کھڑے رہنے والے کے لیے کی نگاہوں کے لیے منتظر ہیں کیا سمجھتے کون سا ادارہ ہوگا جو یہ کر سکتا ہے قانون کی طرف جیسے ہم ہماری عدلیہ کہتے ہیں وہ یہ کرے گی مقرنہ کرے گی یا ہماری افوچ لیکن بات میں صرف اتنی آپ سے ارز کروں گا کہ جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے وہ بھی سارے مزے میں اور جو اس ملک کو صحیح کر سکتے ہیں وہ بھی مزے میں بیٹھے ہیں بلکل حال تو ہمارا ابتر ہوا بہا نا تو جنہوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے اور جن کے ہاتھ میں اختیار ہے جو اس کو صحیح کر سکتے ہیں جو کرتے دھرتا ہیں ان کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے جب ریاست ہے حکومت ہے وطن ہے تو پھر اس پہ ریاست بھی ہوگ رہے گی سارے کام رہیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل وہ تمام ارباب اختیار جن کے پاس پاور ہے جو پاور کا سرچشمہ ہیں جن کے پاس ساری قوت ہے اور وہ ہر ایک جانتا ہے ان کو آگے آنا چاہیے اور اس مشکل سے قوم کو نکالنا چاہیے اس طرح سے ہمارا بزنس کمیونٹی کا تو دیوالیا نکل چکا ہے اب یہ اکسیجن پہ چل لئی ہے انڈسٹری اور کچھ نہیں پتا کہ ہمیں ایک امید ایک ہوپ چاہیے کوئی تو ہو آکے سہارہ دے ترسیم صاحب ایک ذکر آپ نے کیا کہ بدقسمتی ہے کہ جہاں ہمیں روزگار پروائیڈ کرنا تھا جہاں ہمیں جگہ بنانی تھی اور لوگوں کو اس روزگار میں داخل کرنے کے لیے وہاں بدقسمتی ہے کہ آج اس نیچ پر ہماری بزنس کمیونٹی سوچنے پر مجبور ہے بلکہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیروزگار یعنی کہ ان کی ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاؤن سائزنگ جو ہے یہ ہمارے معاشرتی لیول پر یہ ہماری سوسائیٹی کے لیے کتنی خطرناک ہوگی نو ڈاؤٹ کہ جب بیروزگار نوجوان سڑک پر ہوگا تو وہ پھر کسی طرف بھی جا سکتا ہے اس کا رخ کسی بھی سمت کی طرف ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے یہاں جرائم کے ارتکاب میں بھی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور سوسائیٹیل کرائم جو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے جب نکلا رہے فرانس آیا تھا تو لوگوں کے ہاتھ چیک کیے جاتے تھے کہ یہ اس کا ہاتھ چیک کرو اس نے کبھی کوئی کام کیا یا نہیں کیا اس نے محنت کیا یا نہیں کیا تو جب پتہ چلتا تھا کہ اس نے بیٹھ کے مال بنایا ہے تو اس کا ہاتھ ہی کار دیتے تھے اس وقت مائنشیٹ جو ہے نا اس طرف جا رہا ہے قوم کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ دن بہ دن جو ہے وہ مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور ایک انڈسٹری والا مجھے میری فیملی کہنے لگی کیا ضرورت ہے آپ صبح جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں وہاں تینشن لے کر آتے ہیں دو چار پروپرٹیز لے لیں آپ بھی آرام سے دٹھ کے رنٹ کھائیں آپ کو کیا پڑی بھی آپ اتنی مغزماری کریں تو ہمارا بزنس مین اب اس نہج پر اس کی فیملی اس کے بچے یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو لوگوں کو روزدار فرام کرتے ہیں وہ اتنے بیزار ہو چکے ہیں بلکل سراؤنڈنگز میں میں اور آپ سر بڑی ہی اہم تری نکتے پر آپ نے اپنی اس گفتگو کو رکھا ہے کہ ایزی منی آسان طریقے سے کما لینا اور اتنا کما لینا کہ ایک محنت کرنے والا شاید مہینوں نہیں سالوں میں نہیں کما سکتا وہ آپ ایک کیلیفون کال پر یا چند دنوں کی مشاقل یا چند مہینوں کی ان ایمیسمنٹ میں کما لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کی ایزی منی جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے دماغوں پر بھی بڑا برا اثر ڈالا ہے آج کا نوجوان اب کام کرنے کو تیاری نہیں آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا یا کہیں نوکری لگا دو بس سکون سے نہ دیکھوں مطلب کیونکہ قوم کو قوم کو اتنا آسانیوں میں ڈال دیا گیا اور اس طرح اس انداز سے ان کو منظر دکھائے گئے کہ اب نہ وہ تربیت ادارے کر رہے ہیں نہ تعلیم ادارے کر رہے ہیں کوئی نہیں سکھا رہا کہ محنت کے اندر عظمت ہے یہ صرف کتابی باتیں رہ گئی ہیں اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ادارت کو وہ اٹھے اور صبح جو ہے نا اس کو اس کی لانٹری نکل آئے کیا بات بس اس کام میں لگ گئے ہیں شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز جو ہیں یہ نو ڈاؤن کے دنیا میں ہر جگہ رکھے جاتے ہیں ہر ریاست میں ہوتے ہیں ہر شخص کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم لیکن شاید اب ہم لانگ ٹرم کے گولز کو ہماری ڈکشنری سے ختم کر چکے ہیں اب ہم پاس جو کچھ رہ گیا وہ شارٹ ہی رہ گیا خواب ہو ہماری میں ایک جملہ کہوں گا شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے تو کوئی گول بھی نہیں ہے بس ہم گول گول بھوم رہے ہیں بلکل نہ یہ شارٹ ٹرم ہے نہ یہ لانگ ٹرم ہے صرف گول ہے اور یہ گول کولو کولو کے بیل کی طرح جو ہے میں اور آپ گھومتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا حاصل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محمد تسلیم رضا صاحب ہمارے ساتھ تھے آج کے اس پروگرام میں اور بڑی ایمان افروز گفتگو ہی دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسے پوائنٹس اپنے مفصوص انداز میں بیان کی ہیں نوڈائر کو ہم سب کے لئے مشہلے رہا ہیں اور اگر ارباب اختیار یا آپ تمام احباب میں سے کوئی ان دانشورانہ الفاظ کو سن رہا تھا تو پلیز غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کشتی میں جب سراخ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پانی تو نیچے یا اوپر آئے گا لیکن یاد رکھئے گا کشتی کا سراخ جو ہے وہ پوری کشتی کو لے ڈوبتا ہے رات اندوری صاحب نے بڑا خوبصورت شیر ہے ان کے کسی نظم کا کہ لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو جب آگ لگتی ہے بستی میں تو کوئی مکان نہیں باش پاتا پاکستان پاکستان ہماری بستی ہے ہمارا دل ہے ہماری ماں ہے جس کا ذکر محترم تسلیم رضا صاحب نے بھی کیا کہ اگر ہم نے آج اس کا خیال نہیں رکھا اور اپنے آپ کو اسی روش پر قائم رکھا جس سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں تو پاکستان خدا نہ کرے کہ شاید پاکستان تو بنا ہی قائم رہنے کے لیے تھا لیکن شاید میں اور آپ اس کی وہ ترقی اور کامرانی نہ دیکھ پائیں جس کا ذکر جس کے لیے ہمارے آباؤ اجداد نے وہ ہمارے اصلاف نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس پرگرام کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے اگلے پرگرام میں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور کچھ نئے ٹاپکس پر بات کریں گے آپ کسی ٹاپکس پر ہمیں سننا چاہتے ہیں یا کسی اہم ترین ٹاپکس کے طرف ہماری توجہ مفضول کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا فیس بک پر اور یوٹیوب میڈیا پر ہم آپ کے لئے حاضر ہوں گے اور وی ہوپس ہو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم نئے ٹاپکس پر آپ کے دیئے ہوئے موضوعات پر بات کر سکیں ان عوامی مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں جس کی راحت سے میں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں اجازت دیجئے الطاف ویانی کو آج کے پرگرام کے وقت ختم ہوا ہے انشاءاللہ کہ پرگرام میں دوبارہ حجر ہوں گے موسیقی